کل یعنی فیسٹ اگسٹ کو کرناٹا کا ہاؤزنگ این مینورٹی ویلفر منسٹر بیزٹ زمیر امت خان کے جنم دن کے موقع پر گلبرگا شہر میں خلیل خان اور سراج بیک نے مدرسوں میں کھانا ڈسٹیبیوٹ کر فاتحہ کے ساتھ زمیر امت خان اور ان کی پوری فیملی کے لیے دعاوں کا اعتمام کیا تھا گلبرگا میں بیزٹ زمیر امت خان کے چہیتے اور خاص مانے جانے والے خلیل خان اور سراج بیک پچھلے بارہ سال سے زمیر امت خان کا برتڑے سلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں ہر سال فیسٹ اگسٹ کو گلبرگا میں زمیر امت خان کے جنم دن کی خوشی میں غریب مستحق خواتین کے پہچان کر کپڑے اور کھانا ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے گورنیمٹ ہاؤسپیٹل میں فروٹ ڈسٹیبیوٹ کرنا اسکول کے بچوں میں بکس اور بیک ڈسٹیبیوٹ کرنا اول ایج ہوم میں کھانا اور کپڑے ڈسٹیبیوٹ کرنا اور اس کے علاوہ ہر سال کچھ الگ طریقے سے عوام خدمات کرتے آ رہے ہیں اور اس سال خلیل خان اور سراج بیک کی جانب سے لیڈیس اور جینس مدرسوں میں کھانا ڈسٹیبیوٹ کر پاتحہ کے ساتھ زمیر احمد خان اور ان کی فیملی کے لیے دعاوں کا احتمام کیا گیا تھا خلیل خان اور سراج بیک کو زمیر احمد خان اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور یہ گلبرگاہ سے ان کے بہت خریبی ہیں مدرسوں میں زمیر احمد خان کے لیے لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے دین اسلام اور مسلمانوں کے فلاہ اور بہبودی کے لیے اور تیزی سے کام کرنے کی گزارش کی گئی ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ان سب کا ثواب تمام اولیاء اقلاب عبدال کروا پر نظر قبول عطا فرما یا خدا اندی قدوس حضور پاک کے ساتھ کے تمام مسلمین مسلمات کروا پر نظر قبول عطا فرما خدا اندی قدوس یہ فاتحہ خانی اور یہ جو خانے کا احتمام جناب ضمیر احمد خان صاحب جو کرناٹکا کے وزیر ہے ان کی طرف سے احتمام کیا گیا ہے مولا تو اسے قبول عطا فرما خدا اندی قدوس ان کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ ولادت اس طور پر منائی گئی خدا اندی قدوس اسے قبول عطا فرما مولا ضمیر احمد خان صاحب کو سیت و سلامتی عطا فرما خدا اندی قدوس انہیں قوم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما خدا اندی قدوس انہیں مسلم معاملات میں جو بھی امور مولا اسے صحیح طرح سے انجام دینی کی توفیق عطا فرما انہیں حمد و حوصلہ عطا فرما خداوند قدوس صحیح کام لینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا خداوند قدوس یا الرحم الرحمین انہیں صحت و سلامتی عطا فرما ان کے خاندان کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کے گھر والوں کو صحت و سلامتی عطا فرما ایمان پر خاتم عطا فرما خداوند قدوس ان کے اس نظر کو قبول عطا فرما دنیا و آخرت میں دارائن کی سعادتوں سے مالعمال عطا فرما خداوند قدوس ہم تمام کو خاتم نبل خیر عطا فرما ہم تمام کی مجبہ اسلام کے حکام پر ملکی تفیق عطا فرماؤں اللہم سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد باریک و سلیم صلات و سلام علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمیسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول الہ الا علمین آج کی اس محفل کو جس مقصد کے تحت اس فاتحہ کو دلائے جا رہا ہے اس دعا کو کیا جا رہا ہے میرے مولا اس مقصد میں بھرپور کامیابی و کام منا نے نصیب فرما اللہ علیہ العالمین خصوصیت کے ساتھ ضمیر احمد خان صاحب ان کو عمر قزر عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما صحت و سلامت عطا فرما ان کو حمد اور جرت عطا فرما اللہ علیہ العالمین تو اپنے کرم سے ان پر خاص کرم نازل فرما اللہ علیہ العالمین جو مسلم جو ہے لیڈر بھی ہیں ان کی تو مدد فرما اور ان کے ذریعے سے تو دین کی سربلندی عطا فرما دین کے جھنڈے کی سربلند عطا فرما دین کی خدمت عطا فرما مولا ان کے ذریعے سے تمام اہل مدارس کی حفاظت عطا فرما مولا حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل ان کے گھر والوں کو تمام زمین و آسمن بلیات آفات مصیبات حادثات سے محفظ فرما ان کو بھی تمام دشمنوں کی دشمنی سے حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے ماکرین کے مکر سے شیطان کے فتنے سے شر سے محفوظ فرما اولا دشمنوں کی دشمنی سے خاص طور پر محفوظ فرما اللہ علیہ وسلم صدق و فعل ان کو صحت و سلامت یعطا فرما اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دین کے راستے میں مال خرش کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ علیہ وسلم طلبہ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما